بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی پاکستان الیکشنز ایکٹ ہم پڑھ رہے ہیں اس کے تین چپٹرز ہو چکے پریویس چپٹر کافی نارمل سا تھا آسان بھی یہ بھی یہ بھی بہت آسان ہے یہ بلکل ایک ایسے سٹیپ بائی سٹیپ چلتی ایک سٹوری کی طرح ہے بس اس میں سیکشنز ڈیفرنٹ کر دی ہیں لیکن ہے ایک بلکل سٹوری تو این ممکن ہے کہ مطلب بلکہ ضروری ہے ہمیں اس کو سیکشنز بھی ہمیں یاد رکھنے ہوں گے اس چپٹر کا نام ہے الیکٹورل رولز الیکٹورل رولز کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں الیکٹورل رولز وہ ایک لسٹ ہے ووٹرز کی ٹھیک ہے اب وہ ووٹر ایک عام آدمی بھی ہو سکتا ہے وہ ووٹر نیشنل اسمبلی کا بھی ہو سکتا ہے پروینشل اسمبلی کا بھی ہو سکتا ہے سینٹ کا بھی سینٹ کے جب ہوتے ہیں تو وہ ووٹر اس کا اور لوکل گورنمنٹ کا بھی ووٹر ہو سکتا ہے وہ ووٹر کی جو لسٹ ہے وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے اب یہ جو رولز ہیں وہ سب پہ اپلائی ہوں گے اس طرح سیکشن ٹوئنٹی تھری ہے پریپیریشن اینڈ کمپیٹرائزیشن آف الیکٹورل رولز سب سے پہلے تو نادرہ آفیس سے ریکارڈ منگوائے جاتا ہے اس کو ہم تھوڑا آگے پڑھیں گے اور کمیشن وہ الیکٹورل رولز تیار کرتا ہے اور الیکٹورل رولز کمپیٹرائزڈ ہونے چاہیے یہاں ہم نے صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ الیکٹورل رولز تیار کون کرتا ہے کمیشن اور کمپیٹرائزڈ کرواتا ہے اس کو چاہے وہ پروینچل اسمبلی کے ہوں لوکل گورنمنٹ کے ہوں ایٹسٹرہ جو بھی کمیشن اس کی کمپیٹرائز کی کمپیٹرائزیشن کی ارینج بیٹ بھی کروائے گا سیکشن ٹوئنٹی فور ہے اپوائنٹمنٹ آف ریجسٹریشن آفیسر اب یہاں پر ریجسٹریشن آفیسر کے ہمیں ورگ پتہ لگے گا کہ کیا کیا کرتا ہے اور بھی بہت کچھ کرتا ہے وہ آگے دیکھتے جائیں گے کمیشن ایک ریجسٹریشن آفیسر کو تائنات کر دیتا ہے کسی بھی الیکٹورل ایریا میں یعنی کہ الیکٹورل ایریا پر اب یوں بھی کہہ سکتے ہو یا ملٹیپل الیکٹورل ایریا پر بھی تائنات ہو سکتا ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ وہاں پر الیکٹورل رولز کی پرپیشن کرے پھر ان کو ریوائز کرے کوئی غلطی ہے تو کریکٹ کرے اور امینڈمنٹ بھی کر سکتا ہے ڈیفرنٹ ایپلیکیشنز کی بیس پہ یا اس کو خود کوئی مسٹیک نظر آتی ہے تو وہ اس کو امینڈ کرے گا سیکشن ٹونٹی فائیو ہے نادرہ کا رول ٹیک ہے یہ نیشنل ڈیٹا بیس ہیں ریجسٹریشن آفیسر ہوگا یہ نادرہ سے کونٹیکٹ کرے گا وہاں سے آئی ڈی کارڈ لے گا اور آئی ڈی کارڈ پر ایڈریس دیکھے گا ڈیفرنٹ پرسنز کے اور ان ایڈریس کی بیس پر الیکٹورل ایریا کو آئی ڈیفرنٹی فائی کرے گا اور وہی الیکٹورل اسی الیکٹورل ایریا کی بیس پر الیکٹورل رولز کی لسٹے بنیں گی یہ بہت ایزی ہے نیکس ہے سیکشن ٹونٹی سکس پری لیمینری الیکٹورل رولز دیکھیں اب ریجسٹریشن آفیسر کو الیکشن کمیشن نے اپوائنٹ کیا الیک ریجسٹریشن آفیسر جیسے ہی اپوائنٹ ہوگا وہ نادرہ سے کونٹیکٹ کرے گا وہاں سے آئی ڈی کارڈ پر جو ایڈریسز ہیں وہ ریجسی کرے گا لے گا اور ایک پری لیمینری الیکٹورل رول بنائے گا پری لیمینری کا یہ ہوتی ہے فائنل سے پہلے یعنی کہ آپ اس کو آرزی کہہ سکتے ہو انٹرڈکٹری کہہ سکتے ہو اب یہ فائنل نہیں ہے پہلا اس فائنل نہیں ہے اس کا کیا مطلب ہوا کہ اس میں کوئی مسٹیکس بھی ہو سکتی ہیں کسی کو کوئی کمپلین بھی ہو سکتی ہے کسی کا نام ہو سکتا ہے مص ہو گیا ہو کسی کا نام الیکٹورل رول میں دو مرتبہ آگیا ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک جو ایک بندے کا الیکٹورال ایڈیا بنتا ہے اس میں نانا آیا ہو تو بہت سارے ایشیوز ہو سکتے ہیں خیر یہ الیکٹورال رولز جو پریلیمنری الیکٹورال رول ہے ریجسٹریشن آفیسر پریپیر کرے گا اور کس بیس پہ پریپیر کرے گا یہ ہو سکتا ہے ایم سی کیوز اس طرح سے بن جائے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پہلی بات جو ووٹر ہے وہ پاکستان کا سیٹیزن ہوں اٹھارہ سال اس کی عمر ہو آئی ڈی کارڈ اس کا بناوا ہو خیقینا ذہنی طور پر وہ درست ہو یعنی کہ دیوانہ نہ ہو اور اس کی کلاوز ای ہے اس کو کلاوز کہیں گے یہ سب سیکشن ٹو ہے سیکشن ٹو سیکشن ٹو سیکشن ٹو اینڈ کلاوز ای کہ وہ اس الیکٹورال ایڈیا کا ریزیڈنٹ بھی ہو اگر وہ ریزیڈنٹ نہیں ہے مثال کے طور پر تو پھر وہ اپنی ریزنز بتائے گا اور ویریفائی کرائے گا جی میں فلان جگہ شفٹ ہو گیا ہوں کائنڈلی میرا ووٹ فلان الیکٹورال ایڈیا میں بھیجا جائے پلیس آف ریزیڈنٹ پلیس آف ریزیڈنٹ نہیں کیسے ایڈنٹی فائی کریں گے تو جو نادرہ آئی ڈی کارڈ کا ڈیٹا ہمیں ملے گا ہمیں کیا کمیشن کو ملے گا ریزیسٹریجن آفیسر کو ملے گا تو وہ دیکھے گا ٹیمپوریری ایڈریس کون سا ہے اس کی بیس پر وہ پلیس آف ریزیڈنٹ کی بیس پر ریزیسٹریجن آفیسر اس کو الیکٹورال رولز میں شامل کر دے گا اب پریلیمینری الیکٹورال رول تیار ہو گیا تو پریلیمینری پبلیکیشن ہوگی سیکشن ٹوینٹی ایٹ کے تحت پریلیمینری پبلیکیشن مطلب پبلیکیشن کیوں کی گئی تاکہ ہر بندہ دیکھ لے کہ کوئی غلطی تو نہیں ہے اگر کوئی بندہ دیکھتا ہے کسی کوئی objection ہے تو وہ اپلیکیشن دے سکتا ہے کریکشن کے لیے ریزیسٹریجن آفیسر کی اس لسٹ میں جو اس نے پبلیش کی ہے لیکن تیس دن کے اندر اندر تیکھ ہے جی تیس دن کے اندر اندر وہ اپلیکیشن دے گا کوئی بھی شخص اس کو اعتراض ہے اور سیکشن ٹوینٹی نائن ہے کہ جو بھی اعتراضات ہوں گے تو کمیشن ایک ریوائزنگ اتھارٹی بنائے گا وہ ریوائز کرے گا کہ جتنے بھی جو ریسیب ہوئے ہیں لیکن جی کوئی بھی ایشوز ہیں جو اپجیکشنز ہیں ان کو ریموو کرنے کے لیے نیکسٹ ہے سیکشن تھرٹی لوجنگ کلیمز اینڈ آبجیکشنز تو جتنے بھی کلیمز ہیں اپجیکشنز ہیں وہ پریسکرائبڈ فارم میں وہ فیل کیا جائے گا اور تیس دن کے اندر ان کو دیا جائے گا پبلکیشن کے فوراں بات سیم ہے تقریباً بس اس میں پریسکرائب فارم کا ذکر ہے تو بہت آسان ہے یہ ترتیب سے آ رہے کہ کس طرح سے کمیشن ایسیشن آفیسر کو تائنات کیا اس نے نادرہ سے کانٹیکٹ کیا ایک پریلیمیری لیسٹ بنائی پریلیمیری لیسٹ کی پریلیمیری پبلکیشن ہو گئی پھر اس پر اوبجیکشنز ریسیب ہو رہے ہیں پھر اس کو ریوائزنگ اتھارٹی دیکھ رہی ہے اور پھر آخر میں فائنل بن جائے گی سیکشن تھرٹی ون ہے کہ ٹرانسفر آف نیم فرم الیکٹوریل ایریا ٹو این ادر اب یہ ایک ایشو ہے اور یہ ایشو ہے کہ ایک شخص کو وہ کہتا ہے کہ میرا جس الیکٹوریل ایریا میں نام ٹھیک ہے جی ڈالا گیا ہے الیکٹورل رولز کے اندر وہ نہیں ہے آپ ٹرانسفر کرتے ہیں میرا فلاں جگہ پر ٹھیک ہے میرا ہوم ڈیسٹرک ہانے والا ہے میری ڈیوٹی لوڈرہ ہیں تو میں چاہتا ہوں میں لوڈرہ سے ووڈ کاسٹ کروں تو پرسن اپلائی کر سکتا ہے اس ٹرانسفر کے لئے with the appropriate revising authority یہ mcq بن سکتا ہے کہ جب کسی شخص کو اپنا نام ٹرانسفر کروانا ہو ایک الیکٹوریل ایریا سے اندر الیکٹوریل ایریا پر تو کیا وہ revising authority سے request کرے گا یا registration authority سے request کرے گا تو ہم کہیں گے revising authority سے request کرے گا کیونکہ اس نے revise کرنا ہے اس کا بھی ایک prescribed form ملے گا ٹھیک ہے اور جس جگہ electoral area جو اس کی resident ہے اس کا نام لکھے گا اور جہاں اس نے جانا چاہتا ہے وہ ادھر بھی نام لکھے گا وغیرہ وغیرہ application by the registration officer for inclusion of name بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی کا نام miss ہو گیا registration officer سے وہ تیس دن کے اندر request کرے گا جی include کر دیں میرا نام for the inclusion in the electoral role electoral role کے اندر inclusion بھی چاہیے اور for the exclusion ٹھیک ہے یہ خود دیکھ سکتا ہے کہ یا کسی کا نام غلط آ گیا ہے ڈبل آ گیا تو وہ خود ہی registration officer exclude کر دیں گے next ہے جی section 33 inquiry into claims and objections کوئی بھی claims objections جو کیے جائیں گے تو ایسے accept نہیں کر لیں گے اس کو revising authority inquiry بھی کرے گی ٹھیک ہے اس کو میں نے skip کی ہیں تھوڑے سے جو مجھے important لگے ان کی ڈیٹیل میں نے ڈالی ہے section 34 ہے electoral roles کی correction registration officer ٹھیک ہے دیکھیں inquiry کی revising authority نے correction کون کر رہا ہے registration officer important بات ہے تو registration officer اس کو correct کرے گا with the decision of revising authority correction کی correction کا decision inquiry revising authority کرے گی لیکن correction کرے گا کون registration officer کیوں کہ authority registration officer کے پاس ہے اس کے بعد جب یہ correction ہو گئی objections آ گئے inquiry ہوئی correction ہو گئی inclusion ہو گئی exclusion ہو گئی transfer ہو گیا تو اس کے بعد ایک final publication ہو گی ٹھیک ہے جی final publication ہو گیا لیکن اس میں بھی periodical revising ہو سکتی ہیں کیوں for example کسی کی death ہو گئی for example یہ periodical revising ہے جو کہ normal days میں ہو سکتی ہیں کسی کی death ہو گئی تو revise کریں گے commission ہی revise کرے گا یعنی کہ registration officer ہی revise کرے گا death کی case میں یا کوئی دو مہینے کے بعد کوئی زیادہ تعداد کے ڈی کارڈ بن جاتے ہیں for example تو ان کو enroll کرنا ہے next is section 37 enrollment and correction other than periodical revising periodical revising کے علاوہ کونسی correction ہو سکتی ہیں enrollment ہو سکتی ہیں any person whose name is not included in electoral role may apply to appropriate registration authority یہ بھی same ہی پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں تقریباً اسی طرح کی بات ہے okay اب یہاں پر تھوڑی وضاحت ہے کہ registration authority registration officer اس بندے کی application کو reject کرتا ہے جو کہتا ہے کہ میرا نام آپ نے include نہیں کیا یا میرا نام کچھ change کیا ہے یا میرا نام transfer کر دیں تو وہ کہے کہ نہیں آپ کا کام نہیں ہو سکتا rejection دے دے تو اس کی پھر brief reasons دینی پڑیں گی rejection کی اب registration officer نے اس کو rejection دے دی mc کی اس نے registration officer نے rejection دے دی کہ آپ reject کر دیا application کو تو جو person ہے agrived accept نہیں کرتا تو وہ کہاں پر جا کر کس کا دروازہ کھٹکٹائے گا appellate authority appellate authority کا بچھے ہم میں پڑھا ہے تیس دن کے اندر اندر وہ appellate authority سے request کرے گا جی میں نے یہ میرے objections تھے registration officer کو میں نے کہا تھا لیکن وہ accept نہیں کر رہا please آپ یہ میری سنوائی کریں تو اس طرح سے registration officer کے اوپر appellate authority سنے گی section 38 ہے preparation of roles and electoral roles کو دوبارہ سے fresh کب کیا جا سکتا ہے کب نہیں کیا جا سکتا پہلی بات تو اس کو جب جب پریپیر ہوں گے پریپیر ہوں گے جب commission چاہے گا ٹھیک ہے کوئی بھی irregularity کوئی بھی issue ہو commission چاہے کہ اب electoral role کو دوبارہ سے fresh اب اس میں کیا ہو سکتا ہے changing in limits electoral area اگر change ہو جائے یا اس کی عبادی میں یکدم بہت زیادہ change آیا جائے جسا natural calamity آگئی سلاب آگئی constituency population بیز ہے نا اب وہاں کے بہت سارے لوگ for example near district میں چلے گئے تو constituencies کی population ادھر سے ادھر ہو گئی تو اس حساب سے بھی کوئی change آ سکتا ہے part of electoral area shall stand cancelled ٹھیک ہے a fresh electoral role بھی بنے گا صرف اس area سے ہی متعلق جہاں پر emergency آئی ہے no revision correction a transfer after constituency called upon to elect ایک constituency اگر وہاں پر election ہونے لگیں ہیں مثال کے طور پر assembly ہے یا local government ہے اور وہ تیس دن کے اندر تیس expire ہو جائے گی تو اس صورت میں تیس دن اگر تیس دن ہو رہ جاتے ہیں تب کوئی revision correction یہ transfer نہیں ہو سکتا بیسے ہو سکتا ہے important point ہے جی کہ constituency یہ جو electoral roles ہیں اس میں revision correction transfer کب نہیں ہو سکتی جب اسمبلی یا local government کے تیس دن elections میں اگر رہ جائیں تو یہ revision نہیں ہو سکتی cut off date آجائے اب یہاں پر یہ sort of point ہے it shall not apply to election to fill a casual vacancy اگر اسمبلی میں یا local government میں کوئی casual vacancy فیل ہو رہی ہے تو یہ sub section اس کو fulfill اس میں نہیں کر سکتا ہے یعنی کہ وہاں پر 30 days بھی اگر پڑے ہوں casual vacancy فیل ہونے میں تو بھی revision correction ہو سکتی ہے اب یہاں پر تھوڑا سا issue ہے کہ sub section 2 اس بات کی تھوڑی نفی کرتا ہے کہ election to fill a casual vacancy ہو تیس دن پڑے ہوں تو بھی revision correction نہیں ہو سکتی تو یہاں پر میں تھوڑا confused ہوں کہ آپ اس پورے area کا screenshot لے لیں اس کو بار بار پڑھیں کیونکہ جب ہم بار بار پڑھتے ہیں تو پھر understand تو میں نے اس کو ایسے تین سے چار مردبہ پڑھائیں مجھے کچھ خاص سمجھ نہیں آیا لیکن آپ ایک general conception میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ اسی طرح ہے لیکن یہ آخر اس کی یہ دو لائن اور یہ sub section 2 ٹھیک ہے یہ تھوڑا vary کرتا ہے تو میں تھوڑا confused ہوں sub section 3 ہے کہ جب بھی commission ایک press release کرے گا اور website پہ ڈال دے گا یہ cut off date آگئی آپ پہ reviewer نہیں ہو سکتی section 40 ہے کہ power of commission to modify electoral role electoral role کو modify کرنے کی power commission کے پاس ہے commission اب پیچھے ہم نے کہا ہے کہ کوئی correction وغیرہ نہیں ہو سکتی لیکن commission کے پاس یہ powers ہیں کہ وہ کسی بھی وقت modification کر سکتا ہے electoral roles میں وہ inclusion بھی کر سکتا ہے کسی person کی exclusion بھی کر سکتا ہے removal بھی کر سکتا ہے لیکن based کرتی ہے اس کے appropriate reasons section 2 sub section 2 ہے sorry before taking decision اس کو record reasons record کرنی پڑیں گے اب section 39 میں ہم نے پڑھا کہ جب 30 days رہ جائیں تو کسی بھی بندے کی inclusion نہیں ہو سکتی removal نہیں ہو سکتی modifications نہیں ہو سکتی section 40 میں ہم نے پڑھا کہ یہ سب ہو سکتا ہے اگر commission چاہے جب مرض ہی چاہے ہو سکتا ہے لیکن commission کو reasons دینی پڑیں گی تو یہ counter ایک دوسرے کی counter statements ہیں counter sections ہیں section 41 maintenance of electoral roles section maintenance of electoral roles کو کون مینٹین کرے گا revise کرے گا correct کرے گا registration officer بہت important mcqs ہے registration officer یہ سب کرے گا section 42 ہے کہ electoral role کا duration کب ہوگا کب تک ہوگا یعنی کہ electoral role بن گئے تو کب تک رہیں گے جب تک وہ revise نہیں ہو جاتا electoral role تب تک وہ ہی electoral role رہے گا next ہے information regarding deaths اگر کسی کی امواد ہو جاتا کسی کی موت ہو جاتی ہے کسی بھی دو مہینے میں چھ مہینے میں تو لوکل گورنمنٹ کا وہ بندہ جو کہ registration local union council وغیرہ میں ہوتا ہے تو وہ register جو birth وغیرہ register کرتا ہے تو commission کو direction دیتا رہتا ہے جی اس area میں اتنی deaths ہو گئی ہیں ٹھیک ہے یا اتنوں کا ڈی card ڈی card تو نہیں خیلی بیڈیو تو وہ نادرہ ورحال deaths related یہ لوکل گورنمنٹ کا بندہ commission کو direction دیتا ہے information regarding deaths section 44 ہے اس کو میں نے skip کیا ہے sharing of information with national data and registration authority جو لوکل گورنمنٹ کے بندے نے commission کو directions دی ہیں وہ نادرہ کے ساتھ contact کرے گا اور یہ سب آپس میں شیئرنگ ہوتی رہے گی information یہ کوئی اور بھی اس میں کوئی بات ہوگی تو یہ کہیں کوئی خاص اہم مواد نہیں ہے سیکشن 45 ہے enrollment only once یعنی کہ ایک electoral role میں ایک ہی مرتبہ inclusion ہوگی اس کی نام لکھا جائے گا ٹھیک ہے میں دوبارہ بات کرتا ہوں کہ electoral role کا مطلب ہے voters کی list اب ایک لسٹ میں ایک بندگا ایک electoral area پر دو مرتبہ نام آگیا تو غلط ہے ٹھیک ہے جی باز اوقات آجاتا ہے مثال کے طور پر محمد خلیل ولد محمد اقبال دو جگہ پر آجائے ٹھیک ہے spelling mistake کی وجہ سے آجائے یا دو electoral area میں ایک ہی بندے کا نام آ رہا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پر مثال کے طور پر اب ہمارے ملتان کی مثال کے طور پر ملتان کی بات کریں گے اس بندے کا نام ملتان میں بھی ہے خانیوال میں بھی آگیا تو وہ غلط ہو گیا ٹھیک ہے more than one electoral area میں بھی نہیں آنا چاہیے تو انرولمنٹ ہمیشہ ونس ایک مرتبہ ہوگی next is section 46 validity of electoral roles not affected by any mistake یعنی کہ اگر electoral role میں کوئی ایسی mistake ہو جاتی ہے for example ایک بندے کو properly describe نہیں کیا گیا اس کا کیا کہنے چاہیے spelling mistake ہو گئی یا کسی بندے کا نام omit ہو گیا لکھنا بھول گئے inclusion اگر of the name of any persons not so entitled جس کا نام نہیں ہونا چاہیے تب وہ entitled ہو گیا تو اس کا بھرگز مطلب نہیں ہے کہ electoral roles کی validity ختم ہو گئی by mistake ہے جب ٹھیک ہے کوئی بھی reason ہو سکتی ہے کوئی بھی مطلب کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ پورے کا پورا electoral role ہی invalid ہو جائے یہ powers ہیں section 47 special measures for enrollment women voters women voters کی جب elections ہونے ہو commission publish کرتا ہے کہ جی اتنے women men registered اگر women's کی تعداد کم ہو اور ڈیفرنس ہو جائے 10% سے زیادہ کسی بھی constituency میں is more than 10% ہو جائے constituency میں variation تو پھر اس کے لیے یہ section 47 سب section two کہتا ہے کہ special measures کی جائیں women's کو زیادہ سے زیادہ ووٹ کسٹ کرنے کی طرف وہ کیسے کریں گے کہ نادرہوں کو کہیں گے جی وہ منز کے ووٹس وہ بنائیں ڈی کارڈ میں زیادہ سے زیادہ 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 ڈی کارڈ میں ان کو انرول کریں as a voter تاکہ ان کا ووٹنگ ریشو بڑھے کیوں؟ کیونکہ international agencies دیکھ رہی ہوتی ہیں section 48 non-muslims disables transgenders کے حوالے سے ان کی enrollment کیلئے بھی special measures کی جاتی ہیں registration authorities جب elections ہونے لگتے ہیں تو ان کو بھی کوشش کی عدد ہے کیونکہ یہ non-muslims ہیں disables ہیں اگر کسی issue کی وجہ سے وہ نہیں register ہوتے نادرہ میں تو ان کو کوشش کی جاتی کہ زیادہ زیادہ وہ register ہوں تو اس کے لیے بھی ان کو expedite کرنا ہے سسٹم کو تیز کرنا ہے اور اس کا last section 49 departure from normal procedure in exceptional circumstances ایک normal procedure ہے جو کہ commission follow کرتا ہے لیکن اگر کوئی exceptional circumstances آگئے تو commission اپنی سواب دیدی اختیارات کی بیس پر exceptional circumstances کی بیس پر کوئی دوسرا طریقہ بھی اختیار کر سکتا ہے مثال کے طور پر ایک long procedure registration officer revising authority بغیرہ بغیرہ تو وہ directly کوئی بھی کام کر سکتا ہے ضروری نہیں کہ long term کیسے lay down ان کے preparation revising electoral role کو روائز کرنا تو commission کیا کرے گا exception circumstances electoral area prepare اور جس طرح سے اس کو صحیح لگتا ہے اس طرح سے اپنی ایک revising authority بنائے گا اور electoral role prepare آج کے لیے یہ election act 2017 میں بس اتنا ہی اور انشاءاللہ ہم نیکس چپٹر کریں گے چپٹر فائف اللہ حافظ